ہم نے نکاح کو مشکل بنا لیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اتنے لوازمات پیدا کر دیئے گئے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بدی آسان ہو گئی ہے اور نکاح مشکل ہو گیا ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کا نکاح دیکھئے اور ان کو جو جہیز حضور نے دیا ہے اس کو دیکھئے اور زندگی کو سہل بنانے کی کوشش کیجئے آج جس کے ہاں چار بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی نیند اڑ جاتی ہے ایک تو یہ کہ اچھے رشتے میسرانا مشکل دوسرا مرحلہ بیٹوں کی طرف سے بیٹے والوں کی طرف سے ایک لمبی فیرست ہوتی ہے کہ ہمیں یہ یہ دیا جائے بعض لوگ بولتے نہیں لیکن وہ کنائے میں اشارے میں بتا دیتے ہیں اور اگر ان کی ڈیوانڈ پوری نہ کی جائے یا ان کی جو توقعات ہیں ان کو نہ سمجھا جائے تو بیٹی سسرال میں جا کے سخ کی زندگی نہیں گزار سکتے اور معاشرے کا کتنا کمینا شخص ہے وہ جو کسی کی بیٹی کو اس لیے تنگ کرتا ہے کہ وہ جہیز نہیں لے کے آئی یا وہ اس کی خواہش کے مطابق اس کی توقع کے مطابق جہیز نہیں لائی شریعت اسلامیہ نے تو نکاح کو آسان قرار دیا اور یہ جو ہم اتنی لمبی چوڑی باراتیں لے کر کے چلے جاتے ہیں بیٹی والوں کے گھر میں تو اسلام میں تو اس کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے پانچ پانچ چھے چھے سو لوگ بیٹی والوں کے ہاں چلے جاتے ہیں اور جستہ کسی محاص پہ جا رہے ہیں نکاح فل مساجد کا رواج اگر ڈالا جائے تو ہماری زندگیاں سوک ہی ہو جاتے ہیں یہ جو مروج سلسلہ ہے اس سے غریب لوگ تو پریشان ہیں ہی امیر لوگ بھی سکھ میں نہیں ہیں آج ایک ایک کروڑ روپیہ شادی پہ خرچا رہا ہے اور جس کی چار بیٹیاں ہیں وہ ساری زندگی اسی کام میں ہی لگا رہتا ہے اور غریبوں کی زندگی تو عجیدن ہے غریب کی بیٹیاں سگڑ ہیں سمجھدار ہیں سنجیدہ و مدین ہیں پڑی لکھی ہیں خوبصیرت ہیں خوبصورت ہیں لیکن ان کے رشتے قبول اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اب ایک سلسلہ چلا جہیز فنڈ کا اور اجتماع شادیوں کا تو شاید کسی کے لیے اس میں تسکین ہو لیکن میں تو ایک مرتبہ ایسی تقریب میں گیا ہوں تو دکھی ہو کے آیا ہوں ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے مختلف تنظیمات مختلف لوگ غریب بچیوں کی اجتماعی شادیاں کر رہے ہیں تو میں ایک تقریب میں مجھے کھینچ کے کچھ لوگ لے گئے ہیں میں نے کہا مجھے تجربہ تو نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لئے تکلیف کا سامان ہوگا اور دوست جس مقصد کے لئے مجھے لے کے جا رہے ہیں تو ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا ایسا ہی ہوا ایک حال میں پندرہ سے بیس بچیاں تھی اور دوسری جانب پندرہ سے بیس بچے تھے اور ان کے مہمان ان کا حجوم تھا اور سٹیج کے اوپر جو کرسیاں لگی تھی ان پر مخیر حضرات بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے سرمایہ لگایا اور جہیز فانڈ دیا اور تنظیم کے لوگ آکے اپنی کارکرتگی بیان کر رہے تھے آخر میں انہیں مجھے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں تو میں نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ میں دعا کر دیتا ہوں لیکن ان کا اثرار بڑھا تو میں نے مائک پہ آکے کہا کہ انسان کی زندگی میں تین موقع ہوتے ہیں جس دن وہ مہمانی خصوصی ہوتا ہے اور سب لوگوں کی نظر اسی کے چہرے پہ ہوتی ہے ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کالا کلوٹا بھی ہو تو ساری بستی اس کا مو دیکھنے آتی ہے اور اسے بہنیں چاند کہہ کے بکارتی ہیں چاہے اس کا رنگ گہرہ سیاہ کیوں نہ ہو دوسرا موقع انسان پر اس وقت آتا ہے جب وہ دولہ بنتا ہے تو سارے لوگ اسی کو دیکھتے ہیں اور وہ نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے اور چیف گیسٹ وہی ہوتا ہے اور تیسرا وقت اس کے اوپر تب آتا ہے جب وہ چٹا لٹھے کا لباس بہنتا ہے تو سارا شہر اس کا مو دیکھنے آتا ہے تو میں نے کہا ان غریب لوگوں سے آج تم نے یہ حق بھی چھین لیا آج مخیر حضرات کو اوپر بٹھایا اور ان کو نیچے بٹھایا ہوا ہے اس لیے کہ یہ غریب ہیں اور کسی کے چہرے کے اوپر میں نے کہا خوشی کے آثار نہیں نظر آ رہے اداسیاں ہیں اور اتنے لوگوں کو ان کی غربت کا گواہ بنا رہے ہیں ایک دم سکوت تاری ہو گیا حال پر چونکہ مجھ سے وہ کچھ ایسی باتیں سننا چاہ رہے تھے جس سے ان کو داد ملتی میں نے کہا تمہارے جذبے اپنی جگہ پہ لیکن کاش کے رات کے اندھیرے میں ان بیٹیوں کے ماں باپ کو تم نے کچھ پیش کیا ہوتا اور یہ اپنے گھر سے رخصت ہوتی تو عرش والا رب بڑا راضی ہوتا لیکن برا کرے نمائش کا کہ ہم نے ان بیٹیوں کا تماشا لگا دیا میں ایک شہر میں گیا تو وہاں آج کل وہ پہلے تھا نا عمرے کے ٹکٹ محفل نات میں تو آہستہ آہستہ مجمع سمٹ گیا تو اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جہیز کی پرچیاں نکالی جائیں گے تو اسی سال آپ کے قرب میں ایک جگہ دس کے پندرہ جہیز فنڈ تھے تو مجھے خطاب کرنے کے لئے انہوں نے کہا تو بڑے شوق سے منترضے میں محفل نے بتایا کہ پندرہ بچیوں کا جہیز بھی نکالا جائے گا اور اس پردے کے پیچھے ہزاروں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو میں نے اپنے گفتگو میں کہا کہ یہ ظلم نہ کرو یہ زیادتی نہ کرو تمہارے پاس ایک سو لوگوں کا کھانا ہے تو پانچ سو لوگوں کو نہ بلاؤ کہ تم کرا اندازی کر کے سو آدمیوں کو کھانا دے دو اور چار سو آدمیوں کو کہو کہ تمہارا نام نہیں نکلا تمہارے پاس ایک سو کا کھانا ہے تو ایک سو کو ہی پردے سے بلاؤ اور ان کو کھانا کھلا دو میں نے کہا دس ہزار بیٹیاں اس پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں آپ کے بقول اور آپ ان میں سے چند کو قرآن اندازی کے ذریعے جہیز فنڈ دے رہے ہیں ہر پرچی پہ دس ہزار بیٹی کا دل دھڑکے گا کہ شاید میرے مقدر جاگ پڑے اور غموں کی سیارات ختم ہو گئی لیکن جب آخری پرچی کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ قرآن اندازی مکمل ہو گئی تو کتنی بیٹیاں گھروں میں جب واپس جا رہی ہوں گی تو تم نہیں جانتے ان کے قدم کتنے بوجل ہوں گے اور رسول اللہ کا میلاد ہو اور بیٹیاں آنسو بہارتی ہوئی جائیں میں نے کہا تم خوشیاں خریدنے لگے تھے غم خرید لیے تم نے خوشیاں بانٹنے لگے تھے غم بانٹ لیے تم نے تو یہ زیادتی نہ کرو یہ جو رواج پڑ رہا ہے یہ اپنی نمائش کے لیے خدا رہا آگے تم نے عمرے کے ٹکٹ بانٹے بہت کچھ کیا لوگوں کو کٹھا کرنے کے لیے اور کیا کیا رنگ اپنائے گئے میں نے کہا وہ اچھا تھا چلو مجھے اس پر بھی بات ہے لیکن چلو میں نہیں کرتا لیکن یہ ظلم نہ کیا جائے کہ محافلات میں مجمع کٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ غریبوں کی بچیاں بلا کر کے تو دس کو آپ دے کے باقیوں کہیں کہ ماذرت ہمارے پاس اتنی تھا تو آپ کے پاس ایک سو کا کھانا ہے ایک سو کا پانی ہے تو پانچ سو پیاسوں کو نہ بلائیں پانچ سو بھوکوں کو نہ بلائیں ایک سو کو ہی بلا کر کے پردے سے جو ہے وہ ان کی مدد کریں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جہیز فنڈ دینے کی بجائے یہ جب تک یہ حالات ختم نہیں ہوتے میں خفیہ طور پر یہ بھی کرنا چاہئے لیکن ساری قوم ادھر لگ گئی ہے تو اس کی بجائے ہمارے علماء کو ذمہ دار کو یہ مختلف چینلز کے اوپر یہ جو ٹاکنگ ہوتی ہے اس پہ گفتگو ہونی چاہئے کہ اس رسم کو ختم کیا جائے اور معاشرے کی تربیت کی جائے کہ بیٹیوں کا رشتہ اس لیے قبول کیا جائے کہ وہ دیندار ہیں وہ پردے دار ہیں وہ سگڑ ہیں وہ پڑی لکھی ہیں اور ان کے اخلاق اچھے ہیں یہ مایار بنایا جائے دولت کو مایار نہ بنایا جائے اس طرح معاشرے پس جائیں گے اور معاشرے کے پلے کچھ پہ نہیں بچے گا اور آج اندازہ نہیں ہے ہم کو کہ جس کی بیٹیاں گھر کی دہلیس پہ جوان اس کی زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے کوٹھے تے چڑھ ویخ فریدہ تے کر کر بلدی اگ میں جاتا دل دکھی میرا پر دکھی سارا جگ تو پورا معاشرہ اس وقت اس عذیت سے اس قرن سے گزر رہا ہے کہ بیٹیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے ہیں اور پھر اگر رشتے مل رہے ہیں تو بیٹے والوں کے نخرے ہی بڑے عجیب ہیں اور پھر جس طرح وہ بیٹیوں کو غریبوں کی بیٹیوں کو لونیا منا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں تو یہ ایک الگ درد کی اور دکھ کی کہانی ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں دعا کیجئے کاروبار نہیں ہے معاشی بہران ہے مالی پریشانیاں ہیں بچے کے امتحان سر پہ ہیں بہت سارے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں لیکن کوئی نہیں لوگ حوصلے سے مسائل کا مقابلہ کرتے ہیں کاٹتے ہیں لیکن کچھ لوگ آتے ہیں دعا کے لیے تو بات کرتے ہی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں اور میرا دل بھی قابو میں نہیں رہتا لوگ کہتے ہیں کہ جب دعا کرو بیٹی سسرال میں دکھی ہے اللہ سکھ دے دے تو میں دعا بھی کرتا ہوں لیکن میں تنہائی میں جا کے روحتا ہوں کہ اس درد کا مداوہ کیا ہے اس دکھ کا علاج کیا ہے اور معاشرہ تیزی سے اس تکلیف کی طرف بڑھ رہا ہے اور طلاق کی شرع بھی جو ہے وہ بھرتی چلی جا رہی ہے میرے پاس ایک دن ایک صاحب آئے ساتھ ان کی بیوی تھی اور میں نہیں جانتا ہوں عزتدار لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اپنے عزیز تھے بیٹیاں اس شخص کی زیادہ ہیں اپنے عزیزوں میں شادی کر دی تو اس وقت انہوں نے تیع کر دیا کہ کوئی بات نہیں ہم جہیز نہیں لیتے لیکن وہ باپ بلک بلک کے مجھے کہہ رہا تھا کہ کتنے دنوں سے میری بیٹی گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر واپس نہ آنا جب تک تیرا جہیز پورا نہیں ہو جائے گا میں کہتا ہوں کتنا صفاق معاشرہ ہو گیا ہے اور کتنے کٹھن حالات ہو گئے ہیں تو جب معاشرہ اس قیفیت میں چلے جائے تو پھر انارکی پھیلتی ہے اور معاشرے پھر قائم نہیں رہتے تو کتنی باپ کی دہلیس پر بوڑی ہونے والی بیٹیاں ان کی سسکیاں ان کی آہیں اور ان کی چیخیں اس معاشرے کو بے چین کی ہوئی ہیں تو امیر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کے دکھ بانٹ لیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ فقو رقبہ او اتعامن فی یومن زی مسغبہ کسی پھسے ہوئے کی گردن چھڑانا یہ بڑی نیکی ہے تو اس وقت غریب کی بیٹیوں کا رشتہ کوئی قبول نہیں کرتا اگر کوئی نوجوان اور اگر کوئی سرمایہ دار غریبوں کی بیٹیاں قبول کر لیں تو یہ اس کی مہربانی ہوگی اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم ان بیٹیوں کی شادیوں کا احتمام کیا جائے لیکن یہ مہربانی کی جائے کہ غریبوں کی بچیوں کو نمائش گاہ میں نہ کھڑا کیا جائے اور ان کی غربت کا تماشا نہ بنایا جائے رات کی تنہائی میں ان کے ماں باپ کی خدمت کی جائے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو عزت سے اٹھا سکیں میرے حضور نے اشارت فرمایا وَرَجُلُن تَصَدَّقَ بِسَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَالَمَا شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ وَيَمِنُهُ جس شخص نے تنہائی میں خیرات کی کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں کو پتا بھی نہ چلا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے تو یہ جو اجتماعی شادیوں کا ماحول ہے تو اگر اس کو ہم اس میں تبدیل کر لیں کہ غریبوں کی عزت نفس مجروع نہ ہونے پائے تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب فرمائے اور معاشرے کے اندہ ایسے لوگ نکلیں جو معاشرے کے دکھ بانٹتے ہیں اور علماء کو ممبر و محراب سے زوردار آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو رسم پیدر ہو گئی ہے جہیز کی اور اس کے بغیر بیٹیاں گھر سے رخصت نہیں ہو سکتی ہیں تو اس کو ختم کیا جائے اور اس کے خلاف عملی جہاد کیا جائے اور اس کے لئے امیر لوگ نمونہ بنیں غریب لوگ تو نمونہ بن نہیں سکتے مشکل ہے ان کے لئے لیکن امیر لوگ اگر نمونہ بنیں تو وہ بن سکتے ہیں اور معاشرے کے اس ناسور کو ختم کیا جا سکتا ہے اور غریبوں کی بیٹیاں عزت سے اپنے پیا گھر صدار سکتی ہیں اور ان کے ماں باپ کو تسکین کی اور چین کی نید آ سکتی ہے موسیقی 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 موسیقی